بلو ورلڈ سٹی سب نے مل کے اپنے اینڈ یوزرز اور اپنے ریالٹرز کی بہت ساری گزارشات اور جو اللہ پاک نے دردے دل برو ورلڈ منجمنٹ کو اتا کیا ہوئے اور وہ اپنے اینڈ یوزرز کا اپنی پبلک کا اپنے ریالٹرز کا ہمیشہ سے خیال رکھتے آئے ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جنرل بلوک ٹو کی جو سائٹ ہے وہ موٹر وے کے بلک کل ایڈجیسنٹ ایک ایریا جو اللہ پاک نے ہمیں ریسنٹل ایک وائر کرنے کا موقع دیا وہ ڈی ایچ اے نائن کی جو سائٹ آ رہی ہے اس کے ایڈجیسنٹ ہے اور کیپٹل سمارٹ سٹی سے بھی بہت قریب ہے اور یہ پورا ایریا میں آپ کی یعنی نالج میں یہ اضافہ کرتا چلوں کہ جو اللہ پاک نے ویگن اور گفتگو کرنے کا موقع پچھلے تین چار سالوں میں بلو ورلڈ کی منجمنٹ کو دیا اس کو جو ہائر اپس ہیں جو مطلقہ آدارے ہیں انہوں نے بخوبی اس کا مطالعہ کیا اور ہمارے نالج میں یہ بات آئی ہے کہ الحمدللہ ڈی ایچ اے ایک بہت بڑا انٹرنیشنل سٹی پلان کر رہا ہے موٹر وے کے پرلی طرف جس طرف ہمارا جنرل بلوک ٹو ہے وہ ہمیں بلوک ہے اور بلو ہیلز کا بھی بلوک ادھر ہی ہے تو اور بہت ساری ہم انٹرنیشنل لیول کی ڈیولپمنٹ خود بھی کر رہے تھے اور ہماری یہ خواہش تھی کہ ہم ڈی ایچ اے کے ساتھ مل کے کپٹل سمارٹ سٹی کے ساتھ مل کے ایون بیریہ کے ساتھ مل کے اور میامر صاحب کے ساتھ ہماری گفتگو ہو رہی تھی دنیا گروپ والے اور پنجاب کالجز والے کہ ان سب کے ساتھ مل کے ہم ایک فقید المثال قسم کا شہر آباد کریں اور وہ شہر جو ہے پوری دنیا سے انویسمنٹ انوائٹ کرنے کا سبب بنے تو الحمدللہ ہماری باتیں سنی گئیں اور اللہ پاک نے فضل کیا ڈی ایچ اے نے یہ انیشیٹیو لیا ہے کہ وہ ایک انٹرنیشنل سٹی بنا رہا ہے اور اللہ پاک نے چاہا تو چونکہ بلو ورلڈ کے پاس بہت ساری لینڈ ہے جو اس نے ڈی ایچ اے کو بھی آفر کی اور کپٹل کو بھی آفر کی تو ون وی اور دی ادر ایک کلیبریشن فارم ہوتی نظر آ رہی ہے جس میں انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے نہ صرف ڈی ایچ اے ایک بہت بڑا شہر وہاں بنائیں گا اس میں جو حصہ اللہ پاک نے ہمیں اپنی استطاعت کے مطابق ڈالنے کی توفیق دی ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری گفتگو سن کے اگر کسی نے یہ بات یا اس عظم کا ارادہ کر لیا ہے کہ ایک انٹرنیشنل لیول کا سٹی یہاں بننا چاہیے تو ہیٹس آف ٹو دیم اگر ان کا یہ خود کا بھی آئیڈیا ہے ویسے تو میں سمجھتا ہوں فرسٹ موورز ایڈوانٹیج جس کو ایریے میں ملا اور جس نے جا کے وہاں یہ گفتگو شروع کی اور جس نے موقع پہ کام کیا اور جس نے انٹرنیشنل لیول کے مونیومنٹس اور چیزیں وہاں ڈیولپ کرنا شروع کر دی کریڈٹ تو سرٹنلی فرسٹ موورز ایڈوانٹیج میں اسی کے حصے میں آتا ہے جس نے جا کے وہاں پہ پہ پہلے یہ کام آن گراؤن شروع کر دیا اور ہماری چار سال کی محنت ہے ابھی کوئی ادارہ بھی کام شروع کرے گا تو اس کو وقت لگے گا انفولڈ کرنے میں اور وہ چیزیں بناتے تو وہ ادارے بھی ہماری ہیں اور ہم ان کے ہیں ہماری تمام تر سروسز ان کو اویلیبل ہیں انشاءاللہ ہم ان کے ورکرز ہیں ان کے سپورٹرز ہیں وہ ادارہ نہیں ہے وہ یہ ملک ہے تو اگر یہاں پہ ڈی ایچے نائن ایک فقید المثال قسم کا شہر انٹرنیشنل لیول کا بناتا تو ہم ڈی ایچے کے ساتھ مل کے وہ خواب جو اللہ پاک نے ہمیں دیکھنے کا موقع دیا علامہ اقبال نے خواب دیکھا قائد اعظم نے پورا کیا چلو بلو ورلڈ نے خواب دیکھا اور جو دوسرے ادارے مل کے اس کو پورا کرتے ہیں یا وہ اکیلے بھی پورا کرتے ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں پوری جافشانی کے ساتھ تو اللہ نے چاہیے وین پوزیٹیو سوچوں کا ایک دوسرے کے ساتھ ملے گا اور یہاں ایک انٹرنیشنل لیول کا سٹی جو ہماری اس وقت موجودہ قیادت ہے مل کی اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ سیول لیڈرشپ کا بھی رول ہے لیکن چونکہ ڈی ایچے کا دارہ ہے تو ملٹری لیڈرشپ کا بڑا رول ہے اور انہیں اس وقت بڑا درد ہے کہ اس ملک کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرنا ہے اگر اس نے سروائیف کرنا ہے اور دنیا کو اور عالم اسلام میں پاکستان نے اپنا رول پلے کرنا ہے اسلام کا قلعہ بن کے تو انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ مل کے یہ شہر آباد کریں گے ہماری ساری سرویسز آویلیبل ہیں اور اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے جنرل بلوک ٹو کا جو پروجیکٹ ہے اس کو ہم موٹروے کے قریب مزید لے آئے ہیں چودری نعیم اجاز صاحب کی خصوصی کاوشوں سے چودری نعیم اجاز صاحب کی خصوصی کاوشوں سے ان کی پوری فیملی کی جان فشانی اور تگو دو اس میں شامل ہے اور اس بلوک کو ہم اب صرف ڈیڑھ سے دو کلومیٹر کے ریڈیس میں فرام موٹروے لے آئے ہیں اور یہ جنرل بلوک ون سے بھی زیادہ قریب ہوگا موٹروے کے لیکن ہوگا موٹروے کے دوسری طرف تو یہ ایک خوشخبری ہے آورسیز کی ایکسٹینشن ہم جہاں آورسیز ون ہے اور جہاں جنرل بلوک ون ہے اس کے ایڈجیسنٹی ہمارے پاس ایک رکوا تھا وہاں پہ ہم کر رہے ہیں اور وہاں بیلٹ ہوگا عوامی جہاں تھا وہ وہیں انشاءاللہ بیلٹ ہو رہا ہے اور وارٹر فرنٹ کی بھی سائٹ ڈیکلیرڈ ہے اور سپورٹس ویلی اور شویب اختر انکلیو کی بھی سائٹ ڈیکلیرڈ ہے تو انشاءاللہ یہ بیلٹ ہونے جارہا جی یہ لاس چانس ہے تو منیجمنٹ نے بہت دفع ایکسٹینشن دی ہے اس وقت مزید ایکسٹینشن دینا جو ممکن نہیں ہوگا تو یہ آخری موقع ہے آپ سب کے پاس ففٹین تک اور انشاءاللہ اس کے بعد رمضان کے مہینے میں بھلے ہم آن لائن کریں یا سائٹ پہ کریں بیلٹ انشاءاللہ جو ہے رمضان کے اندر ہو جائے گا اللہ پاک کے فضل و کرم سے تو یہ دو تین خوشخبریاں بھی آپ سے شیئر کرنی تھی اور جو اس ایریا میں اللہ پاک نے میں سمجھتا ہوں ہماری دعا سنی ہیں اور یہاں ایک انٹرنیشنل شہر بننے چاہ رہا ہے تو اللہ پاک نے چاہا ہمیں بھی وہ دیکھنا نصیب ہوگا اور ہماری اولادیں بھی فخر سے ذکر کیا کریں گی آپ تمام لوگوں کی جو اس مشن سے اس قوس سے جڑے ہیں وہ انشاءاللہ اس عمر کا اظہار کیا کریں گے کہ ہم نے یہ شہر اپنی آنکھوں سے بنتے دیکھا اللہ پاک بلو ورلڈ کو اللہ پاک ڈی ایچ اے کو کیپیٹل سمارٹ سٹی کو اور جو بھی لوگ یہاں کام کرنا ہے ان سب کی کاوشوں کے نتیجے میں یہ شہر کھڑا کرے اسے پاکستان کے ایکنومک روائیول کی بنیاد بنائے پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنائے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک اپنا نظام اس ملک میں نافذ کرے اور اس کی بہاریں اپنی آنکھوں سے ہمیں دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے جزاک اللہ خیار جی جزاک اللہ پاکستان